ناظرین کرام آہ اگر ہم بہت کریں تو ملک کی جو اسوں کے صورتحال ہے اس میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایک confusion کا شکار ہے لیکن بہت نازک شب ہے یہ on the eve of crisis کہہ دیجئے گا کل ہمارے قومی اسیملی میں بھی فیصلہ ہونا ہے عمران خان صاحب وزیراعظم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں عام رائے یہی ہے کہ وہ یہ بازی ہار چکے ہیں لیکن جانا نہیں چاہتے اس کے لیے وہ کچھ مختلف حیلے بہانے اختیار کر رہے ہیں کل پنجاب کا بھی کھول دیا محاذ انہوں نے پنجاب میں پرویز علی صاحب کے صاحب نے حمزہ شہباز کھڑے ہیں وہ بھی ایک مقابلہ ہو رہا ہے آپ پوچھ ان کی طرف سے وہ ہیں ادھر سے وہ ہیں وہ یہاں کیا صورتحال بنتی ہے ایک ہی وقت میں یہ دونوں چیزوں کو کھڑا کرنا چاہتے ان کی کوئی حکمت عملی کا حصہ ہے یہاں کیا ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان سب باتوں پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ بہت اچھا پینل آج موجود ہے سینیٹر رانا مقبول صاحب ہیں پاکستان مسلم ریق سے نون سے بھی کہہ دوں مسلم ریق تو کئی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی اور بہت کھل کر بات کرتے ہیں عام طور پر یہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب ہیں ملک ممتاز قانوندان بھی ہیں اور جی جوائی سے ان کا تعلق ہے قادر خان مندوخیل ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی سے ان کا تعلق ہے اور اسیملی میں خاص شان سے بات کرتے ہیں اور بھولتے ہیں سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا مقدمہ انہوں نے ہی دائر کیا تھا اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کریں گے کسی ایک ایک تذیعہ نگار سے بھی گفتو کریں ان کو بھی لائن پریں اور ان لوگوں کی رائے کے ساتھ ان کی رائے پر شامل کریں سب سے پہلے رانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال قومی اسیملی میں پیدا ہوئی ہے اور آپ کے لیے صوبائی اسیملی میں پیدا کر دی گئی ہے پنجاب پنجاب کیا کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور آپ کی حکمت عملی کیا ہے بات یہ ہے کہ جس طرح کی کارکردگی دی گئی ہے اور جو جو انہوں نے میں ٹرکس کھیلے ہیں سامران خان صاحب گئے ہیں تو بسیکلی ان کی امبیشن جو ہے وہ لیمت لیس ہے جب پتہ ہے کہ تمام فرنس کے فیل ہو چکے ہیں ایکانومی ہو، فارن فیل ہو، گاورننس ہو، انٹرنل ایڈمسٹریشن ہو تو پھر انکو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اس میں کانٹیون کریں اب جو پنجاب میں نے انہیں سوچا چھوڑا ہے وہ بھی اسی کا شخصانہ ہے کہ اقتدار سے تلتیرن ہے یہ ایسے انتہ کوئی برت رائٹ ہے دیسی تلی یہ سوچوں کا معاملہ ہے تو میں نے سمجھتا ہے یہ اس قابل ہے کہ ملک کی گاغ دور کو چلا سکے ران صاحب وہ چھیک ہے وہ لیکن اگر کل جیسے کہ غبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ اگر میں ہار بھی جاؤں تو صدر ایک مہینے کے لیے اسیملی پوسٹ پر رکھے مجھے وزیراعظم رہنے دیں اس قسم کی بہت سی باتیں یا شیخ رشید جو باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سامنے آئے اور وہ نئے الیکشن کرائے توڑ دے یا انٹریوین کرے یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں لیکن جی یہ باتیں ان کی سب کی سب ناکاب ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پبلک کی سپورٹ سے امنیس کی سپورٹ سے ایک اور کل دے کانسیٹ ہو رہا ہے جو شیخ شیر صاحب رہا ہے وہ آٹکل 94 کا ذکر کرتے ہیں بار بار کہ جب تک نیا پرائی منسٹر تک آور نہیں کرتا پہلے والا کارٹیو کر سکتا ہے لیکن کیا ان حالات میں وہ کارٹیو کر سکتا ہے وہ تو ایک دھنٹے کے لئے بھی نہیں کارٹیو کر سکے گا یہ باتیں انہونی باتیں یہ کر رہے ہیں اس لیے اس کو کوئی دول اوت کر دے گیے نہیں ہو سکے گا صدریری کسی نے بات ماننی اگر وہ کرے گا بھی تو خود بخود ضرش ہوگا پہل جو ہے جو ہے جس کا رول نہیں ہے شیخ عزیر وزیر داخلہ ہے اور آپ کا تعلق وزارت داخلہ وہ ایسے ہی رہا ہے ظاہر ہے آپ پولیس میں آپ نے صرف کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اسلامباد میں کیاوس کریٹ کرنا چاہتے ہیں اسلامباد میں کیاوس کریٹ کریں کر سکیں گے ایک سائی کی ہوتی ہے ایڈمسٹیشن کی دیکھیں ایڈمسٹیشن کو آپ پتہ کر گیا ہے وہ انڈیپیننٹ ہو سکی ہے وہ ان کا کل غلط کا حال نہیں مانیں گی یہ ان کی غلط فہمی ہے اگر یہ لاؤڈ آرڈر کو بریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ ایکشن بھی بڑا سخت ہوگا اس لیے یہ اکل مندی کا مزاری ہے کیونکہ میری کمینکیشن بھی ہے ایڈکیشن کے ساتھ وہ کیوں آپ نے زمینے لے کالک آپ نے موہ پر کیوں ملے گی جبکہ جو ہوس ہے اس کو رجیٹ کر رہا ہے وہ پتہ ہے کہ دیار آن در دیار تو پھر بھی ان کے ساتھ وہ اپنا نکتا رکھائیں گے وہ بھی تو کاؤٹی بلہ ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا یہ صرف بڑک پھڑک ہے اس سے زیادہ نہیں ہے یہ بالکل نہیں ہو سکے گا چاہتا آپ بات کر رہے ہیں تو پر جات کی سامنے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ووٹ جانا ہے یہ کیا کر سکتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک صحیح حاصل ہے کرنے ملک کو اور نکتوان چٹھانا اور کنسی دینا بیٹھ گراؤن میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف خلاف کی کون چنگ سے خلاف خلافی وہ تو آج عربی جو عربی چیف نے کوئی کہنا پڑا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اختی تعلق کر رکھنا چاہتے ہیں دوسرے ملکوں کے نہیں کیسے کریں گے ہماری کم پلسن بھی ہیں اکل اور شہود اور زارش بندی کا تقاضہ بھی یہ ہے تو اس بلدے کے لیے ہم سارے دجنے کے ساتھ بستمیں دائلیں کیا ہے؟ چلیں میں آپ کی طرح دوارہ آتا ہوں کامرہ مرتضی صاحب سے پوچھتے ہیں کامرہ مرتضی صاحب کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ بعد میں رہے ایک ووٹنگ پوسپون کر دی جائے سپیکر کو مشہور دیا جا رہا ہے پوسپون کر دیں یا بعد میں آپ کو ایک مہینے تک کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں کیا شکل نظر آتی ہی قانونی طور پر خاص طور پر آپ اگرو دیکھیں سیاسی طور پر تو ظاہر ہے آپ کی یہ ایک ویجن بھی ہوگا ایک رائے بھی ہوگی کیا یہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے جس آپ پوچھے دستور کا راستہ ہے اور وہ ہے عزت کا راستہ ایک آپ اس کے اس راستے سے جب ٹریول کرتے ہیں جب اس راستے سے معاملات دیع ہوتے ہیں تو اس میں کسی کی بیزتی نہیں ہوتی ہے بھلے آپ کنٹسٹ کریے بھلے آپ ریزائن کر کے نکل جائیں گے بھلے آپ کوئی بھی دستوری راستہ جو بھی آپ اپنی پارٹی کے لیے یا ملک کے لیے یا کاؤں کے لیے مناسب سمجھتے ہیں وہ دستور کے اندر اندر آپ اختیار دیں اور ایک ہوتا ہے کہ کیاس پیدا کر لیجئے انارکی پیدا کر لیجئے اور اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ معاملات کو ڈیل کرنا شروع کر لیے اور یہ آپ یا تو ہے وہ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ میرے وغیر مرس نہیں سمجھ چندہ تو یہ ایک اور جو ہے نا وہ سائکو پرابلم ہے لوگ مرتے بھی ہیں لوگ جاتے بھی ہیں تیاتر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں ہارتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں تو یہ بتا نہیں ان کو کوئی اس قسم کا پرابلم حقیقی طور پر پیدا ہو گیا کہ شاید جس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے وغیر جنا پتا نہیں کیا ہوگا یا میرے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے بیدن سوامی سازش ہوئی ہے جب اس طرح کے وہ معاملات ہوتے ہیں کسی شخص کے ساتھ اس کا سطح مائنگی ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور اس طرح کی جب حرکتیں کرتا ہے تو وہ جو ایک پڑا لکھا طبقہ ہوتا ہے وہ جو سوچنے والا طبقہ ہوتا ہے اس کی حمدددیوں سے محروم ہو جاتا ہے ظاہر ہے خدا نخلاق کا مرض کا کوئی بھی اگر کوئی نکسان ہوگا اس کی بکرا مائشت کو کوئی نکسان ہوگا ہے کوئی اور اس طرح کی معاملات ہیں جس میں ستینڈ سٹل ہوئے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اس میں کوئی اس کو لائیکنگ ان کی جو اگر کہیں پہ تھی بھی تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے یا ریلیوز ہو جاتی ہے یہ اس راستے پہ چل پڑے ہیں اس وقت اور اس میں کوئی جانتے ہیں دیکھیں نا جی آپ کا لیے تو آپ تو یہی سوچتے ہوگئے ملک کی بہتری کے لیے کہ سموتلی یہ نو کانفیڈنس کی موشن ہو جائے اور جو فیصلہ ہونا وہ فیصلہ ہو جائے اور آئینی اور قانونی طور پر اگر دے لوگوں کو آنا تو وہ آکے اپنا چار سمالیں اگر یہ نہیں کرتے اس پر گڑبک کرتے ہیں تو کیا راستہ ہے آپ کے پاس دیکھیں ایک تھوڑی سی جو ہے نا وہ کبھی کسی جو دیگے دستور کے بنانے والے تھے وہ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ فرض کر لیجئے کہ ایک پرائیم نیسٹر جب اس کے خلاف عدم اعتماد آ جائے گی اور کیری بھی ہو جائے گی تو وہ کوئی اس طرح کا کوئی صورتحال پیدا کر پائے گا تو وہ اس میں ایک تھوڑی سی امبگوٹی ہے یعنی کہ اس میں عدم اعتماد کو تو اس میں لینا اسی اجلاس میں لینا ہے مگر اس کے بعد جو ہے وہ پرائیم نیسٹر کو کہا جا سکتا ہے صدر کی طرف سے کہ جب تک نیا پرائیم نیسٹر نہ آئے تو اس وقت تک آپ جو نا وہ اس کو اس کی کیر کریے ساری اس آفیس کی تو اس کا سٹیٹس جو نا وہ ایک طرح سے وہ اس میں کیر ٹیکر جیئے کیر ٹیکر ٹیکر کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس صورتحال کا فائدہ ہوتھانے کی اس کو دلے کر سکتا ہے کہ نئے پرائیم نیسٹر کے انتخاب کو اس میں دستور کوئی آنسر نہیں کر رہا کہ کوئی اس طرح سے کوئی اس طرح کے بھی دستور کے ساتھ خلواڑ کرے گا جب وہ آنسر نہیں کر رہا تو یہ جو سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر صاحب جو اس دن پرزائیٹ کریں گے وہ یہ حرکت کریں گے اس میں کیونکہ وہ تو پارٹیسان ہے وہ یہ حرکت کریں گے کہ جی یہ ایک کام تو ہو گیا جو جو سب سے پہلا تھا وہ تو ہو گیا اور اس کے بعد جانب سے پریزیڈنٹ بھی چونکہ ان کے پارٹی کے اور وہ بھی پارٹیسان ہے وہ پھر دوسری حرکت کریں گے ان کو کہیں گے کہ جانب آپ اس کو لک آفٹر کرتے رہیے وہ لک آفٹر میں جانب پھر جانب اجلاس نہیں بلوائیں گے اجلاس نہیں بلوائیں گے تو آپ ریکوزیشننگ کریں گے ریکوزیشننگ میں پھر یہ چوزہ دن تلے کریں گے یہ اس طرح کی حرکت کر کے ملک کو جانب ایسی حالت میں رکھیں گے جس میں کیاس پیدا ہو جائے گا کوئی حکمت عملی ہے آپ کے پاس اس کے توڑ کے لیے دیکھیں سوپیوم کوٹ کاغنیز انٹائیس وقت میٹر کی اور کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے ایک خود ریفرنس فائل کیا ہوا ہے ایک سوپیوم کوٹ بار نے فائل کیا ہوا ہے تو اسی میں درخواست دی جا سکتی ہے کہ دیکھیں کہ یہ یہ حضرت جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں سپیکر صاحب کیا کر رہے ہیں صدر صاحب کیا کر رہے ہیں مگر یہ بہت بڑی بدنامی کی بہت بڑی رسوائی کی بات ہوگی بہت بڑی خرابی کی بات ہوگی جگنسائی ہوگی اس میں جب آپ کے ساتھ مجاریٹی نہ رہے جب آپ کے ساتھ رائٹی یا نانگلی آپ اس کو چھوڑ دیجئے کہ کیوں اچھا ہوا یا برا ہوا میں کہوں گا اچھا ہوا وہ کہیں گے برا ہوا میں کہوں گا کہ درست دور کا انہوں نے ضمیر کی آواز پر دیا انہوں کو اگنی بگ دیا دونوں کے الگ لگ رائے ہوگی مگر یہ حقیقت ہے جب آپ کے پاس مجاریٹی نہیں ہے تو آپ کو ایک لمحہ بھی مزید جانا وہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ صادر صاحب کو اور نہ سپیکر صاحب کو مگر یہ اس طرح سے کیا جائے گا جو میں اپریہنٹ کرتا ہوں جس کے جس کا نقصان جو ہے وہ لوگوں کی ہنسی کی صورت میں تھٹھے کی صورت میں دنیا بھر میں نکلے گا لوگ دنیا بھر میں اس بات کا مزاق اڑایا جائے گا کہ بائیس لوگوں کا بطن یہ کس طرح سے اپنے کانسٹیوشن کے ساتھ جو انہیں کلوار کرتا ہوں اچھا اے قادر خان مندو خیل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کی یہ وہ غریب صورتحال پیدا ہو گئی آپ نے تو سندھ ہوس کی صورتحال بھی دیکھی اس کو تو کیا کیا کریں گے آپ لوگ کیا کوئی نظر آتا ہے آپ کو کیا کریں گے آپ لوگ اسے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں پوچھلے کرنا چاہیے اور اگر میں کامران مرتضی صاحب کی سارے باتیں مسترد بھی کروں آپ کی باتیں آپ کے سوال مان بھی لوں ان کے تجویز مان بھی لوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ شخص پرسی کا اقتدار کا کتنا بڑا بھوکا ہے ان کے رینمار ٹاک شو میں لیٹرلی گالیاں دیتے آتا پائی بھی آئے کل سامہ میں رانجہ صاحب کو دھنگیے دیئے اس سے پہلے صداکت آباسی نے ایکسپریس بھی کیے علی محمد خان امجد نیازی جو سب سے اچھے سوفٹ وکنٹے وہ ان کا حال یہ ہے حالت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ یہ کرسی سے اتنی چپٹے ہوئے اور اگر یہ آہ یا یا اس طرح تو یہ وزرازم ختم ہو چکا ہے جب جمعرات والے دن ہم نے ایک سو پچھتر کی تعداد اسمبلی میں شو کر دیا ہے اور کمیٹی روم نمبر ٹو میں ہم نے ون سیونٹی دری شو کیا تھا اسمبلی کے اندر ون سیونٹی فائل ایکچول ہمارے ون سیونٹی سیونے باغی ارکان کے علاوہ یہ تو تو ویسے ہو چکا ہے اور اب کل ابھی تھوڑی در پہلے جسے وہ قوم سے خطاب یا سوال کا جو ڈراما کر رہا تھا آپ ایکیب کریں کہ میں مسلسل خون ملا رہا تھا آہ زیرو فائی وان نائن ڈبل ٹو فور نائن ڈبل زیرو پہ مسلسل وہ ہنگیش تھا اور ان کی مطلب کی جو لوگ تھے کوئی امریکہ سے کوئی فلانس کے خان صاحب آپ تجھلے جائیں گے ہمارا کیا بنے گا وغیرہ اور یہ شخص کہہ رہے میں کل اسمبلی میں جیتوں گا جیت کے دکھاؤں گا تو میں آپ کی توسط سے اگر وہ میری بات ان تک پہنچے یا ان کی چھیلے پہنچا دے خدا کی قسم بتا رو آپ اوٹنگ تو کرا لونا آپ کی یہ ذلت آپ کی یہ کامران مجزا صاحب نے بلکل صحیح کہ ہم عزت کا راستہ دینے چاہ رہے ہیں مگر عزت کا لائد ہو تو یہ خود جا رہا ہے کہ ہم ابلیس کے طرح کان سے پکڑ کے اس کو اسمبلی سے بار نکال لے تب جا کی یہ صدرے گے اس کے بغیر بھی آئے گا ایک شخص جو ایک آل ڈی آرٹیکل نائنٹی پائی میں جو پراسس تو ان کے کل لاس ڈے ہے جتنی تاخیر کرنی تھی جتنے ڈرامو بازی ہو آئی سی کا سارا لے کے آرٹیکل ٹو فائی فور کا سارا لے کے انہیں کر دی اپ کل لاس ڈے ہے اور کل خلی پیو کہہ رہے چلوں میں اگر نہیں بھی روں گا تو میں پھر قائم مقام روں گا آپ قائم مقام رے کے بھی کیا کریں گے آپ مجھے بتا دونے کہ آپ کی پرسی پہ میں اگر میمان بن کے بیٹھ جاؤں کتنے دیر بیٹھوں گا اور کتنی الجن سے کتنی تکلیم میں بیٹھوں گا اگر غیرت آدمی کے اندر ہو غیرت نہیں ہو شرم نہیں ہو آیا نہیں ہو تو وہ کہہ میں پرولونگ کروں گا بھائی کس جس کو پرولونگ کر رہے ہوئے انہیں آپ آدمی ہو کیا ہو سوال یہ ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ شخص سیکرٹ ایٹ کے خلاف فرضی کی ہے اور اس پیلس تھی اس خط کا جو میں جو جیب سے لکارا امریکہ نے ایٹ کی ہے مسئلہ پہ میں دوبارہ آتا ہوں بات کرتا ہوں سب ساتھیوں کے ساتھ کہ یہ آج تک تو نہیں ہوا کہ کسی نے ایسے کسی خط کو اس طرح پبلی کیا ہو پبلی کے لیے لہرایا تو ہوگا لیکن اسے کانٹنٹ کو اس طرح پبلی کر دینا اور پھر نام لے کر ملکہ اور پھر پروٹیسٹ بھی بقیدہ کر دینا یہ بھی اس وقت جب الیکسل سر پر ہوں یہ کبھی نہیں ہوا ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو یہ سارے سوالات اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس بہت ہی مستند پینل موجود ہے میرا خیال میں کوئی نہ کوئی جواب پر ہوگا یہ ناظرین قرآن ہم گفتو کو کر رہے ہیں کہ یہ جو ساری صورتی حال پیدا ہوئی ہے کہ سنفشہ کیا ساری صورتی حال پر ہم تذریعہ کر رہے ہیں اس میں اس مسئلے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو سیکرٹ ایک کی وائلیشن تو نہیں ہے اس پر بات بات میں کرتے ہیں مجید بربان شامی صاحب ہمارے ساتھ لائن میں بوجود ہیں ان سے ساری صورتی حال میں پوچھتا ہوں کیا ہے السلام علیکم شامی صاحب والیکم السلام جی شامی صاحب کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو اس وقت جو ساری صورتی حال ہے کل وہ کہتے ہیں کہ اگر نو کانفیڈنس ہو گئی تو صدر کو آرڈر پاس کر دے گا کہ ایک مہینے تک وہ ڈیلے کر دے گا کہ یہی قائم مقام وزیراعظم رہیں گے پنجاب میں بھی شروع ہو گیا آپ کو کیا نقشہ نظر آتا ہے کوئی زیادہ ملک میں گڑ بٹے نہیں ہو رہی ہم کل شام وزیراعظم سے ملے تھے آچھا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں سرپرائز دوں گا آچھا اور آج جو انہوں نے ٹیلی ویجن پر لوگوں کے سوالوں کے جواب کیے ہیں اس میں بھی انہوں میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ وہ مقابلہ کریں گے اور کل جیت ان کی ہو گی اور وہ قانونی کاروائی بھی کریں گے اور جن لوگوں نے یہ سادش تیار کی ہے ان کو اس کے نتائج بغتنا ہوگے اب وہ کیا کاروائی کرتے ہیں کس طریقے سے اپنی پوزیشن کو سیکیور کرتے ہیں کس بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کہی تفصیل بیان نہیں کی لیکن یہ باتیں ضرور کی ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہو سکتا ہے اور اب اس کے بارے میں آپ اندازے لگا سکتے ہیں لیکن کوئی تیقن کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتا شیخ رشید نے کہا کہ ابھی بارہ بجے تک میں ہوں میں غداری کا مقدمہ تیار کر رہا ہوں کچھ اس کا ہم کشارہ کی گیا انہوں نے کہیں نہیں ہے اب وہ مقدمہ تیار ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کیا کوئی ارکان اسمبلی گرفتار کر لیے جائیں گے اور اس طرح سے اسمبلی کے سیشن میں نہیں آ پائیں گے یا کوئی اور صورت ہوگی یا صرف مقدمہ تیار کر کے چھوڑ دیے جائیں گے یا سپیکر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس سے معاملہ لٹک جائے یا ایوان سکر سے کوئی ایسی کمک مل جائے گی بلا اس پارے میں سپیکولیٹ کیا جا رہا ہے لیکن کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا مگر جو ان کی بوڈی لگوئے جائے یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جو غیر معمولی ہے وہ یعنی معاملات جو ہیں آسانی سے ان کے سامنے وہ خیار نہیں ڈالیں گے ہمارا اس قوم کو رسکیو کون کرے گا پھر لوگ پر ایسے معاملات میں کبھی فوج کی طرف دیکھتے ہیں جیسے شیخ رشید بھی دیکھتے ہیں کبھی عدریہ کی طرف دیکھتے ہیں کچھ ایسے ابھی کامرہ مرتضی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مقبضہ پہلی عدالت میں موجود ہے کیا کریں جانا مقبول صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ آرٹر مانیں گے نہیں جو عالی حکام ہیں وہ اس قسم کی صورتحال پہ آرٹر چیدی مانیں گے پتہ نہیں مجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں جی اب یہ میں تو اس سمجھنے سے قاسر ہوں کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے قانونی ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایووٹنگ ہو جانی چاہیے رائے شباری ہو جانی چاہیے آپ اس کو لٹکا نہیں سکتے لیکن اب کیا ایسا راستہ نکالا جائے گا جس سے وزیر عظم جو ہیں وہ محفوظ ہو جائے اور ان کے خلاف تحریک کے عظم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو جائے یا کھٹائی میں پڑ جائے اب اس پال میں آپ یا تو سپیکولیٹ کر سکتے ہیں یا پھر دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ حالات قابو میں رہیں اور ہاری چیزیں جو ہیں سمجھنی ہو جائے ٹھیک بات ہے مطلب تشویش ہے ہر ایک کو تشویش ہے بہت شکریہ آپ کا گی بہت آپ نے مختلف لفظوں میں بات بیان کر دی ہے وزیر عظم سے ملاقات کا حال بھی آپ نے بیان کر دیا رانہ صاحب کیا کہیں گے اس صورتحال پہ جی دیکھیں جی کامرہ مطلب صاحب نے کہا آٹیکل نائیٹی فور کی جو بات ہوئی ہے جہاں آئین یا کونی کیا خاموش ہو وہاں پرینسپل اک پرپرائیٹی چلتا ہے کہ وزیڈم جو رسپوڈنس میں جو ایک پروڈنس کا ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہوگا پروپرائیٹی کیا ہے پروپرائیٹی یہ ہے کہ جو ہی بوٹک میں پروپرائیٹی ہوتا ہے فوری طور پر لیا پر اندرسکلر ایلیکٹ ہو یہ میں سمجھ ہوں کہ یہ روک نہیں سکیں گے یہ بندہ چکے کچھ باتیں کرنے کا عادی ہے اور جائے کچھ بھی کرنے کیا باقی لوگوں کے پاس تلسکل پروپس نہیں ہے ایسے ریفیسی کی پاس ہے یہ غلط تہمی میں مطلع ہے جو میں نبض دیکھ رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا یہ بھی بہت اداعود اس لئے ہمیں بہت زیادہ اس میں پریشان اور دوگھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیشہ مارتے ہوتے ہیں ایسے لوگ اور ان کا کیا شاہل ہے کہ پچے در کرتے لوگوں کو گریفتار کرنے گے اور ان کے کہنے لوگ گریفتار کریں ہوں گے یا وہ ان کی ادنسیشن کریں گی گریفتار یہ کیوں اس غلط تہمی میں مدوسرا ہے یہ ایک نیوٹنی کی سوٹیال پہلا کروا رہے ہیں ملک میں اس لئے ان کو اکل کے ناخن لے لے چاہیے ہاں جیسے کامران صاحب نے کہا کہ سپیم کورٹ میں پہلی ایشو ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو سپیم کورٹ کا دلالہ کٹایا جا سکتا ہے اور ان کو ہمارے جو نیوٹرل ایلیمنٹس ہیں اگر کوئی ایک سیٹیوشن ہوئی ہوئی تو وہ مجبور ہو جائیں گے انٹریوین کرنے کے اور ان کو پکڑ دے کرنے کے ابھی بھی رینجز نے سارا تیکو پر کر لیا ہے یہاں اسلام آباد کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی یہ کریں گے غلطی کریں گے اب اگر پریزیڈن جو کہتا ہے کہ جی بوت آف نو کانفرنس ہو گیا تو پریزیڈن کیا ان کو ٹائم دے کے پندرہ دل میں وہ ووٹ آف نو کانفرنس کو ریبرش کیا جا سکتا ہے چھ مہینے سے پہلے جس کے چھڑے نہیں جا سکتا ہے اس سیٹیوشن کو یہ سارے آگے بوٹل نیک ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ نقل لینے کی ضرورت ہے یہ چونکہ جتنا ہر آدمی جو every bully is a coward میں آپ نے فرمایا کہ میں ستی بات کرتا ہوں every bully is a coward آپ دیکھ لیں گے کل انشاءاللہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہوگا اس لئے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے راستہ تو ہاں میں نکلیں گے تو حل یہ ہی ہے مسئلے کا کہ یہ اکر سے کام لیں اگر اکر سے کام نہیں کریں گے تو they'll be into bigger trouble ٹھیک بات کیونکہ ان کے خلاب پہ جو پرشتہ چونے ہیں ٹھیک بات ٹھیک بات یہ نہیں کہ یہ سارے کچھ کر جائیں and they'll get away with that اور article 6 جو کارے constitution کو اس طرح violate کر رہا ہے تو that is unbearable for the nation یہ زیادہ مشیبت میں پڑ جائیں گے جو یہاستہ کام کر رہے ہیں میرا جو ستمند یہ ہے کہ آپ کر نہیں سکیں گے کیوں کہاں مرتزہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس تاری صورتیال پر گفتگو یعنی ڈیگل پہلو جتنا آپ سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ آپ کا فیلڈ ہے کیا کہتے ہیں یہ اگر یہ اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے تو کیا کیا اچھی بات آپ نے کی جس پر گفتگو بھی ہوئی کہ عدالت میں پہلے ہی مقدمہ ہے یہ اور عدالت کو اس پر کچھ کرنا پڑے گا کچھ کریں گے ہمارے ہاں کوئی عدارے کہ جب ایک آدمی کی ساتھ تو کچھ کریں گے تو کچھ کریں گے میں نے اپنی بسات کے مطابق میں نے سرپ کرنے کیلئے کیا مجھے لوگوں نے نہیں چاہاں اس کے بعد جانب وہ علیدہ ہو جاتا ہے اب اگر اس کے بعد جانب وہ آپ گیم کے رول سے باہر نکل جاتے ہیں بیمانی پی آ جاتے ہیں تو بیمانی کی تو کوئی حد نہیں یہ کرنا چاہاں اس کے بعد باقی آفیسز کو اس طرح کی بیمانی کہ پھر اس کے بعد ان کو تاریخ میں بیمانی کے حوالے سے یاد رکھا جائے اور جب یہ کریں گے اب بیمانی کے بارے میں تو ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ رولز کے اندر اندر کیا ہو سکتا اور کیا نہیں ہو سکتا مگر اس سے باہر کیا ہو سکتا وہ یقین ہے جو نا یہ صرف سپیکولیشن ہے ایسا نہ کر جائے تو میرا خیال ہے کہ کل تک دیکھتے ہیں کہ کیا کریں گے مگر یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بائیس دوڑ لوگوں کا وطن سکرمپورٹ بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری ادارے وہ سارے انہوں نے اس طرح جانب پہ نگاہ رکھی ہوگی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کوئی اس طرح کی جانب عاملات بنا دے کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو جائے اور وہ سارے خموش تماشاں دیکھتے رہے ظاہر ہے پھر انٹروینشن ہوگی کس طرح کی ہوگی کس ادارے کی طرف سے ہوگی یہ میں نہیں سمجھ پا رہا اس وقت اور میں مزید کوئی کہنا چاہتا ہوں وہ معاملات کو آگے دیکھنا چاہوں گا جی مندو خیل صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے پر سارے پر دیکھیں یہ عقل سی آری شخص ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اچھا کچھ بھی میں زیادہ سخت ارپاز نہیں ادا کروں گا یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ان کا سپیکر باگ سکتا ہے یہ بغیر وجہ ایٹ جن کر سکتا ہے یہ اس عملی کو اٹالے لگا سکتا ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس عملی کے دروازے پر ان کی امینے بیٹھ جائے کسی کو انٹری نہیں ہونے کے یہ کچھ بھی آپ اسے توکو نہیں رکھے لیکن کامرہ مرزا صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ آل ڈی سپرنگ کور بارو سیشنے کے ایک کیس داخل کیا ہوا ہے جو کہ کل لگاو ایک بجے یعنی پرسو لگاو ہے منڈے والے دن اگر یہ کل کا دن کسی ڈرامو بازی کا شکار کر دیتے ہیں تو پرسو ایک بجے کیس ٹیک اپ ہوگا تو میرا خانمی آگلے آدھے گھنٹے میں جو نو وہ سپرنگ کورٹ کی ڈیریکشن آ جائیں گی اور یہ خود پھر اس کی جو بگتنا ہے آئین کی اور آرٹیکل سیکس کی وہ سارے سپیکر کو بگلنا پڑے گا تو کہنے کے مسئول ہے کہ پریکچکلی یہ پوسیبل نہیں ہے مگر ایک شخص جس کو کچھ نہیں پتا ابھی کل تک امریکہ نہیں امریکہ آج کلیر کہہ دیا امریکہ نے سازش کیے وہ بھائی امریکہ نے اگر سازش کیے تو آپ نے بیس دن بعد امریکن وفت کو ویلکم کیوں کیے آپ اتنی غیرتمن اتنی دلے رو تو عاصف علی زرداری نے جو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن سائن کیا تھا آپ اس کو کنٹینیو کرتے اگر آپ اتنی دلے رو تو آپ اپنی بات میں قائم رہتے آپ بات کرتے ہو پھر پیچھ آٹ جاتے ہو پھر بات کرتے ہو پھر پیچھ آٹ جاتے ہو سوال یہ کہ یہ شخص یہ پاکستان کے لئے ایک ناسور ہے یہ پاکستان کے لئے ایک وبا ہے یہ یہود یونی اٹھارہ سال پالا تو اس کو لندن میں وہاں سے تربیت دیئے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے ریاست مدینہ کو بدنام کرنے کے لئے پاکستان کی آئین کی طور مڑوڑ کرنے کے لئے پاکستانی افواج کو بدنام کرنے کے لئے ہمیں پورے دنیا کے سامنے رسوا کرنے کے لئے سی پیک بند کرانے کے لئے مغرب سے سعودی عرب سے سب سے تعلقات ختم کرنے کے لئے اس شخص کو پلانٹڈ کیے میں تو یہ کہوں گا بلکل چیک بات ہے جی بات بڑی نازک ہو گئی ہے اور آساب بھی ہمارے جو ہیں وہ جواب تو نہیں دے رہے لیکن وہ بڑے ہلے ہوئے ہیں جیسے لوگوں کے پوری قوم جو ہے نا جسے بہت پریشان ہیں اور چاہتی ہے کہ ملک اس کرائسس سے اس پوران سے نکلے اور ہم آگے کی طرف پڑھیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس سمجھ نہیں کی کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے ایک وقفہ وقفے کے بعد جی ہم آپ کوشش کرتے ہیں اس بات کی سمجھ نہیں کی کہ یہ ساری اگر کرائسس پیدا بھی ہوتا ہے تو ہمارے ادارے بھی ظاہر ہے کہ ہموش نہیں بیٹھے رہیں گے اور یہ پھر بات مطلب ہے کہ شاید جمہوریت اس طرح سمودلی ہم چاہتے ہیں آگے پڑھے اور ملک جمہوریت پٹری پر چلتا ہوا ترقی کی راستے پر آگے جائے وہ اس میں شاید کوئی خرابی پیدا ہو تو آنے والے دنوں میں جو منظر نامہ ہیں پوسٹ تحریک عدم اعتماد کہہ رہی جیویں پوسٹ امران نہیں کہتا وہ سینیریو کیا ہو سکتا ہے اس پر ہم مگفتو کرتے ہیں سب کیا کہیں گے آپ ساری صورتحال پر یہ بہت تشویش نام ہے میری تو آواز بھی بڑی ڈیمی پڑ گئی ہے میں اونچا بولا کرتا ہوں گے کیا صورتحال ساری دیکھیں سر میں مطمن اس لیے ہوں کہ یہ ساری ان کی tall talk ہے گیدر بھٹیاں ہیں یہ ساری کی ساری flat ہو جائیں گی میری بات آپ کی اور دیکھیں جو لوگ ہمارے انسٹوشنز ہیں جائے باسی سی پیشن میں وہ انٹریوین کرتے ہیں ان کا فیدیکل انٹریوینشن ہو ان کا اصور روح و پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو پیدویز ہیں political پیدویز ان کو بات ماننی پڑتی ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ یہاں کوئی ایسا فساد ہونے لیں یا اس طرح کی چیز پیدا ہو جب دوسری طرف بھی بہت بڑی پارٹی ہے جن کی بہت بڑی سٹینک ہے بہت بڑی سپورٹ ہے اس لیے آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ کل ایشو جو ہے یہ سار ہو جائے گا یہ جو آدمی لوکے خلاف باتیں کر رہا ہے اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے نہ اس کے دو تین بندے ہیں باقی لوگ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر اس لیے اس مسئلے کا حل یہی ہے کال اگر کوئی اس طرح کر تو کیاوس کالا کر رہی کی کوشش اگر تو یہ کر نہیں سکیں گے میں نے سمجھ کہ یہ کیاوس کالا کر سکیں گے اگر کر رہی کی کوشش کرتے ہیں تو دو تین آپشن موجود ہیں اور دو تین دن میں ہی معاملہ ستل ہو جائے گا اب یہ نہیں ہوتا کہ یہ فساد ہونے دیں یا ایک چرا سی کوئی یہ بیٹل فیلڈ بننے دیں ایسا نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا جو ہمارا ہمیشہ سے ہمیں خطرہ ہوتا ہے کیونکہ انٹرونشن فیسیکل ہو فیسیکل انٹرونشن بھی نہیں ہوگا this is what my assessment is they'll be told to behave they'll be told to behave وارنہ نیا پرائی ملسٹر تکوبر کر لے گا وہ پانچ سات دس پچے درج کر دے گا ان کے خلاف اور سب کو پکڑ کے اندر بند کر دے گا تو مسلاحل ہو جائے سبھی کا article 6 کے پچے درج ہوگے تو ان کو لگ پتا جائے گا اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ situation اتنی دور تک ہے یہ ایک عادت سے مجبور آدمی ہے اور وہ ایسے کر رہا ہے آپ نہیں کہا سارے کے سارا ملک کیوں ہے اس کی جو رمز ہے یا اس کی اپنی ambition اس کو قربان کر دے ایسا نہیں ہوگا there is a great light at the end of the channel اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ we end up ہونا چاہیے وہ پتا ہے ان لوگوں کو they have taken the cognizance یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہے تمام اداروں کو پتا ہے اور وہ vigilant ہیں شاید ہمارے قانون کے ادارے بھی vigilant ہوں گے ہمارے اسکری ادارے بھی vigilant ہوں گے ہماری جنسیاں بھی vigilant ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ آج جب امریکہ کے بارے میں ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تو ہمارے آرمی چیف کو جو ملکل عمومن خواش رہتے ہیں ایسی چیزوں میں کمنٹ نہیں کرتے ہوں نے کمنٹ کرنا پڑا کہ ہمیں اپنے امریکہ اسکرستاد تعلقہ جو ہیں وہ پاکستان کے کتنے مفاعت میں ہیں کتنے ہیں ہم اس کسی کی اور انہیں روس اور یوکرین کی جنگ پر بھی کمنٹ کرنا پڑا ایسے صورت میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی خرابی اتنی بڑی تو پیدا نہیں ہو سکتی کہ سٹیٹ آب پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے نہیں یادہ پاک رحم کرے سٹیٹ آب پاکستان کوئی نقصان نہیں پہنچتا مگر وہ ہمارے امیج کو نقصان پہنچے گا وہ پہنچے گا تو اس کی ریزن یہ ہوگی کہ جو دوسرے دو تین آبسزز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جس میں آپ کے پیزنٹ صاحب ہیں جس میں آپ کے سپیکر صاحب ہیں یا دیفتی سپیکر صاحب جو کی پیزائج کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسی خرابی کی شورتحال پیدا کریں گے کہ جس میں کیونکہ وہ بھی دستوری اوڈے ہیں تو جب وہ دستوری اوڈے جو ہے اور وہ اپنی جگہ پہ ان کے خلاف تو کچھ بھی نہیں کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی ایسی جنہ کوئی ایسی اسٹرومنٹ نہیں آیا جس کی وجہ سے ان کو جنہ کوئی ہٹایا جا سکے یا جس میں کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکے تو پرابلم کرییٹر وہ دو تین لوگ اور ہوں گے اور وہ اس کے ساتھ مل کے پرابلم کرییٹر کریں گے یہ میں اپلی ہنچ کرتا ہوں اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو اللہ کرے کہ مطلی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں مگر بہرحال یہ ایک اچھی خواہش کے طور پر یہ معاملات کہا جا رہا ہے کہ اٹارڈی جنرل نے مشورہ دیا ہے کہ یہ سارے کام نہیں ہونے چاہیئے اٹارڈی جنرل سین آدمی ہیں درست آدمی ہیں اور ٹھیک ہے کہ ایک وقیل کے طور پر سب سے بڑے وقیلوں کے عوضے کے طور پر ان کی جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے اداع کی حکومت کو بھی ریاست کو بھی ریفنڈ کر دی رہا ہے مگر انہوں نے بھی مشورہ دیا ہے کہ جو معاملات چلیں تو اس قانون کے دائرے کے اندر چلیں اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئیس نے اس دائرے سے نکلنے کی اللہ ہوگا وہ شاید اٹرنی جنرل کرے گا وہ ہاتھ اپنے اٹھا دے گا اور کہے گا کہ نئے کی بہت یہ اس حد تک میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ان کے قانونی معاملہ تو عجیب ہے فروض نسین تو چلے گیا وہ جو بہت ان کے لیے بنایا کرتے تھے کوئی جواز کچھ نہ کچھ اب بابر ایوان پر یہ depend کریں گے کیا کریں گے کون ان کی رہنبائی اوان صاحب بھی ہیں فواد صاحب بھی ہیں ان کے اوپر یہ depend کر رہے ہیں اور وہ ان کو آخری حد تک میرا خواہل ہے وہ گھر سے بھی آگے شاید گئی چھوڑ کے آئیں گے دونوں اجراد دونوں دوستوں تو میرے دوست ہیں دونوں میرے تو وٹر بھی رہے ہیں مگر میرا خواہل ہے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے جہاں سے واپسی کا رستہ بھی ممکن نہ ہو یہ کاسی مشکل کی صورتحال پائدہ ہوگی جی مندوخیل صاحب اس ساری صورتحال میں آپ کی پارٹی بھی بڑی چونکہ ووکل بھی ہے لڑتی بھی ہے فائٹر بھی ہیں آپ بھی ما شاء اللہ ان چیزوں پہ پیچھے نہیں ہٹتے تو کیا کریں گے آپ لوگ کیا رستہ نظر آتا ہے آپ کو کیسے آپ ان کو ڈیل کریں گے دیکھو یہ بات تو آپ مانگ ہمارے دوسرے معزز جو ساتھی ہے وہ بھی اس کو اگری کر رہے کہ قانون آئین تو کسی طور پہ اس کو کل سے ایک انچ بھی آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے یہ تو باتیں ہیں اب میں نے کہا پھر وہی بات ایک باگل شخص سے آپ کیا تو کو رکھ رہے کچھ بھی کر سکتا ہے اور پھر یہ فواد اور یہ دوسرا کیا نم ہے بابر آوان جیسے لوگ اگر ان کے ساتھ موجود ہوں گے تو پھر تو یہ کنن اس کو جو نہ وہ پڑلی سے اتاریں گے مگر پڑلی سے اتارنے کے لیے خود وہ تیار ہے خود اس چیز کر رہے اب آپ آج کی گفتبو آپ دیکھ لیں ان کی کہتے ہیں کہ میں کل اسمبلی میں جیت کی دکھاؤں گا بھائی کوئی فارمولا تو بتا دے ابھی میں آپ کو بول دوں بیٹے بیٹے جی میں امریکہ کا صدر بن جاؤں گا تو آپ آگرہ سوال کریں بھائی کیسے صرف بن گے آپ امریکہ کی شہرین یہ ہو آپ نے لچل نہیں لڑا تو یہ وہ گفتبو ان کی کہ وہ کل میں جیت کی دکھاؤں گا بھائی کیسے جیت کی دکھائیں گے ہم نے تو جمہرات والی دن ہم جیت گئے ایک سو پچھتر لوگوں کو ہم نے شور کیے ان باغی ارکان کے علاوہ جو کہ تیس سے چالیس سے زیادہ ہے وہ وہ اس کے علاوہ تو آپ مجھے بتاؤ تو پھر اس کے علاوہ کیا فارمولا ہو سکتے اور میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں زیادہ زیادہ آئین کو توڑتے ہوئے سپیکر اس کو ایڈجن کر سکتا ہے خود ان کے لوگ شور شرابہ کر کے جگڑا کر کے لڑائی کر کے اور افراد تبری کا ماحول بنا کے سپیکر ایڈجن کر سکتا ہے مگر ہوگا کیا یہ کچھ چھ مینے سال تھوڑی ایڈجن ہوگا پر صبح سوبریک بورڈ میں آلیڈی کیس موجود ہے ہماری اپلکیشنیں آ جائیں گی یا نیا پیٹیشن داخل کر لیں گے وہ گھنٹوں میں جونہوں وہ فیصلہ آ جائے گا ہونا کیا لیکن سوال یہ ہے یہ ساری چیزیں تو اس بات کی نشان نہیں کر رہے کہ کتنا اقتدار کا بو کا شخص ہے اور کتنا یہ شخص ان کو پتہ ہے پہلے ہم نے تو کلاری سمجھ کے اور بدقسمتی سے یہ جو ورلڈ کپ لے کے آئے تھے اور وہ بھی اس نے اکیلے میں نہیں لیا پورا پاکستانی باقی ٹیم ساتھ ہے وہ ہمارے لئے سردردی بن گئے اور ساری اپوزیشن ساری پاکستان کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ چلو کلاری ہے مگر اقتدار میں آکے جو انتقامی کا روائی نے اپنا چیلوں کے ذریع کیے ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کم از کم پیپلز پارٹیز کو چھوڑی گی میپلز پارٹی ہے انتقام پر مگر جو صحیح کیسے سچا کیسے وہ ضرور اٹھائیں گے مجیب شامی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر دوبارہ ہم نے ان سے انہیں ذہمت دی ہے شامی صاحب رانا مقبول صاحب بھی کامران مجدعہ صاحب بھی اور یہ عبدالقادر خان مندوخیل بھی یہ سب پرشان ہیں کہ پرشان تو نہیں بلکہ ان کو اندازہ ہے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے تو کیا حل کیا ہے ایک پاکستان سیٹیزیب کے طور پر آپ کیا توک کو کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے باقی داروں کو کیا کرنا چاہیے سیکھیں اب یہ کوئی پریام پر صحیح تو نہیں ہو سکتی جب کوئی اختان کیا جائے ہے اس کے بعد ہی کارروائی ہو سکے گی نظر ایسا آ رہا ہے مجھے کہ جیسے حکومت کچھ ارکان اسمدی کو پکڑ لے گی ان پر مقدر قائم کر کے تاکہ کل وہ قومی اسمدی کا اجلاع سکتے ہیں جو میں سمجھا ہوں یعنی جو اشارہ اشارے ہو رہے ہیں ان سے یہ نتیجہ اختصر کیا جا سکتا ہے مرد اگر ایسی کچھ صورت ہوتی ہے تو پھر اس وقت اس کا سامنہ کیا جائے گا اور مطلقہ فورم جو موجود ہیں عدالتوں کے ان سے رسوع کیا جائے گا اور تو کچھ طریقہ نہیں ہے تو یہ ایک خاصہ کیاوس نہیں پیدا ہو جائے گا ہو گا لیکن یہ ہے کہ اب اس کا آپ کیا کر سکتے آپ اگر کوئی حکومت کوئی اقزام کرنا سکتے ہیں تو آپ اس کا ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہیں ایک مارس کروں پیچ پہ بھی بات رہ گئی تھی اگر کوئی اقزام حکومت کرے گی اور کوئی کاروائی کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ جب کاروائی ہوگی اس کے نتیجے پہ ہی آپ کچھ نہ کچھ اقزام کریں گے اپنیشن کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور ان کے جو حانونی دباغ ہیں ان کو بھی بیٹھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا پیشمندی کر سکتے ہیں یہ تو ان کا پرام ہے نا ہم سے اس ماننے میں کیاست میں اس طریقہ سے ملوث نہیں ہے اس طرح ہے کہ کوئی مجھورے دیں اس طرح سردانوں کو وہ ایک دوسرے کو کیسے بیٹھ کریں کیوں رانہ صاحب رانہ مقبول صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیا پلیس کوئی مکنبہ یہ وہ پکڑ گئے کہ جلاس میں لوگ موجود ہی نہ ہو کوئی ایسا ہو سکتا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہماکت تو ہو سکتی بہت بڑی جو کہ وہ اگر کرنا چاہیں لیکن جو میں نے پہلے آپ سے حج کی ہے نا ایڈمسٹریشن جو ہے نا ان کا view different ہے اب ان کا view independent ہو چکا ہے ان کے کہنے پہ وہ اتنا بڑا کام نہیں کریں گے کہ ایمنی اس کو پکڑنا شروع کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی ایمنی کو پکڑ بھی لے تو کیا اس کو vote دینے سے رکا جا سکتا ہے ابھی جو پکڑے ہوئے تھے نا جو آئے ہیں اور production order جاری کرنے پڑے ہیں تو کیا سپیکر اس کی تو اس کا production order جاری رک سکتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ فیزیبل نہیں ہے ایک extreme situation کی indicate کو کیا جا سکتا ہے لیکن لگتا نہیں ہی کہ ایسے وہ کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں قادرخان مندوخیل صاحب آخری لفظ کیا کہیں گے آپ last word میں انہی بات ایڈرپیٹ بات کل وہ تعدہ پوزشن کے ساتھی جس میں پیپلس بارڈی کے طرف سے میتا چیپ کمیشنل اسلامباد اور آئی جی اسلامباد ایسے کر کے ساتھ اماریکل میٹنگ بھی ہے اور ہم نے بقاعدہ شباہ شریف صاحب کا خط جو لیٹر اس کو تہری دیئے اور ساتھ ساتھ ہم نے وہی سند آس اور پارلمنٹ لائجس پہ حملے کی پولیس کی غفلت کی باتیں بھی دور آئیے اور سپرین کورٹ میں جوٹی ریپورٹ داخل کرنی کی بات بھی ان کے سامنے رکھی ہے ٹھیک ہے مگر اس کے پھر جب مجسٹریر سے وارنٹ ایشو ہوا ہے ان کے امینے جو سنہ اس پر عمل لیتے اور وہ اگلی دن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے یہ ساری خطشات ہم نے ان کے سامنے رکھے لیکن ہم نے انہی نے یقین دیا نہیں کرائی ہے آئی جی اسلام آباد نے چیف کمیشنر اسلام آباد نے کہ ایسا کوئی غلط حرکت نہیں ہوگا نہ ان کا کوئی اللیگل جو نہ وہ حکامات مانا جائے گا جو پہلے بھی پارلمنٹ لائجس پہ عملہ ہوا ہو جبکہ کامران مرزا صاحب جانتا ہے سپیکر کے پاس اسمبلی سے بات کوئی اختیارات نہیں ہے کسی کو ڈیریکشن دینا تو یہ کام یہ کر سکتے ہیں لیکن پولیس نہیں کرے گی پولیس کو پتا چل چکے ہیں کہ یہ جا چکے اس وجہ سے رانہ صاحبی پولیس میرے چکے ہیں پولیس کو جب پتا چل جاتا ہے کہ حکومت جاتی ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانتی ہے چھیک بات چھیک بات بات مان لیتی مگر شاید صاحب کیا کنکلوڈنگ رمارکس دیں گے آپ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پولیس یہ ایکٹ نہ کرے شاید کوٹ اس میں انٹروین کرے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور شاید دوسرے اداریں بھی سوچیں کہ ملکی سلامتی کا خطرہ ہے کیا آپ کیا لاسٹ ورڈز اگر میں آپ سے پوچھوں کیا کہیں گے یہ تو آپ خود ماشاءاللہ بہت بند و گرم سفیدہ جنرلیس ہیں آپ نے حکوم پہ بندے میرے بجر سے دیکھی ہیں بندل سے دیکھی ہیں تو یہ میں سبقوئی کی جانی چاہیے اس کو ایسا اقنام نہیں کیا جائے گا اس کو حالات بہت سوشیدہ ہو جائیں مجھے عظم کو سپورٹس منس پرس کا مدارہ کرنا چاہیے جی من کو ٹھیک بات دیں گے صحیح لفظ دیں گے اور حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور عوام سے عوام سے رجوع کریں گے الیکشن ہوں گے اگر وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جی ایرانہ مقبول صاحب سینٹر کامیر مرتضی صاحب قادر خان مندو خیل صاحب اور مجیب ورمان شامی صاحب ان کو بھی ہم نے ذہمت دی کہ وہ اس مسئلے پر ہماری رہنمائی کریں صورتحال یہ ہے کہ یہ جنی طور پر کل کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے پنجاب میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں صورتحال بہت کنفیوز ہے مزید کنفیوز کی جا سکتی ہے اور ایسے ایسے ڈرائوے دیے جا رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہونا ہے یا کیا ہو سکتا ہے یہ صرف ڈرائوے ہیں یا ایکشل شکل اختیار کرتے ہیں ایکشل شکل اختیار کرتے ہیں تو اس ملک کے کون سے آئینی اور قانونی ادارے کس طرح ایکٹ کرتے ہیں بیوروکیسی کیسے ایکٹ کرتی ہے پلیز کیسے ایکٹ کرتی ہے ہمارے حساس ادارے کیسے دیکھتے ہیں عدلیہ کیسے دیکھتی ہے اور خود سیاستدان اس کو کیسے لیتے ہیں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو برخیال میں کل شام تک بہت کلیریٹی کے ساتھ پاکستان میں آنے والے نقشے کو واضح کر جائیں گی اللہ کرے پاکستان ایک بہتر پاکستان بنے اور پرسکون پاکستان بنے اور خوشحال پاکستان بنے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ